آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں آپ کو ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہوتے آپ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے اگر آپ کا ضمیر بکا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے میں آج ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں یہ جب ملک سٹیبلائز ہونے لگتا ہے جب اس ملک میں عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے ترقیاتی کام ہونے لگتے ہیں مہنگائی کام ہونے لگتی ہے تو کسی نہ کسی کو اس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے پتہ نہیں کونسی ایسی نظر ہے جو اس ملک کو لگ جاتی ہے چند افراد کا ایک ٹولہ بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس سے ترقی کا جو عمل ہے یا وہ رک جاتا ہے یا وہ ریورس ہو جاتا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹاک مارکٹ ایٹی ٹو تھاؤزن پہ پہنچی ایٹی ٹو تھاؤزن پہ یہ بلا وجہ نہیں ہوتا یہ ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے مارکٹ میں جس میں لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے حکومت کے اوپر کہ یہ حکومت کچھ ایسے فیصلے کر رہی ہے جس سے ایکانومی میں بہتری آ رہی ہے جس سے چیزوں کے اندر بہتری آ رہی ہے عوام کی زندگیوں میں بہتری آ رہی ہے تو اب آپ دیکھیں یہ جو ابھی سپریم کورٹ کا ڈیسیزن آیا ہے یہ ڈیسٹیبلائزیشن کی کوشش نہیں ہے تو اور کیا ہے مجھے اس کا دوسرا نام تو سمجھ نہیں آتا ایک ایسا شخص جس کو آج آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹیڈ اینڈ فیلڈ نہیں ہے مسلم لیگ نون کو تین حکومتیں ملیں تینوں حکومتوں میں ترقی کے نئے ریکارڈ اس نے قائم کیے خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کیے دنیا نے اس کی گواہی دی اور ایک شخص ایسا ہے جس کو چار سال حکومت ملی اس نے وہ تباہی کی اس ملک کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی چار سال میں ترقی کرتے ہوئے ملک کو نیچے لانے کے لیے بھی بہت بڑی نا اہلی کی ضرورت ہے وہ اس سے بھی بڑے نا اہل تھے آج جو ہمارے حالات ہیں ملک کی ایکانومی کے آج جو ہمارے حالات عوام کے اوپر جو تکلیفیں آئی ہوئی ہیں یہ اسی چار سال کا نتیجہ ہے جس کے اندر آئی ایم ایف کو تو نواز شریف نے وہ پروگرام سکسیسولی ختم کر کے اس کو خدافز کہہ دیا تھا واپس آئی ایم ایف کو لانے والا کون ہے وہ یہ جو آج اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوئے اپنے کرموں کی سزا بگت رہے تو میں حیران ہوں جب آج جب یہ سپریم کورٹ کا دیسیجن آیا جس میں انہوں نے وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا ان سے سپریم کورٹ کہ ان ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے آئین کیا کہتا ہے آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے اور سپریم کورٹ کے ان ججز کا دیسیجن کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ کریں یعنی کہ جو پہلے ایفیڈیوٹ آپ نے جمع کر آیا ہے وہ نہیں ہمارے پسند کا نہیں ہے ہماری پسند کی جماعت کو جوائن کریں گے تو بات بنیں گی میں نے تو اس طرح کی کبھی ایک عمرتہ بندیال صاحب نے آئین کو ری رائٹ کیا تھا ایک میں نے اب دیکھا ہے کہ آئین اور قانون ایک جماعت کو فیور کرنے کے لیے ایک ہارے ہوئے شخص کو فیور کرنے کے لیے جو آج قوم کا مجرم ہے قوم کی جو آج جو تکلیفیں ہیں جو مصیبتیں ہم پر آئی ہوئی ہیں بطور ملک اور بطور کام وہ اس کا ذمہ دار ہے آپ دیکھیں اس کو لانے کے لیے آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں میں تو مطلب اقل نہیں مانتی ان فیصلوں کو اقل نہیں مانتی ان چیزوں کو کہ یہ تو ان سے تحریک انصاف نے مانگا بھی نہیں وہ جو ان کو مل گیا ہے ٹرے میں رکھ کے پیش کیا ہے ان کو اور ان کو کہا ہے کہ پندرہ دن کے اندر اندر تحریک انصاف جوائن کرو وہ تحریک انصاف جو بطور جماعت پارلیمنٹ میں اگزسٹ ہی نہیں کرتی وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ایک ایفیڈیوٹ جمع کرا چکے ہوئے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ نہیں وہ ایفیڈیوٹ ٹھیک نہیں ہے تحریک انصاف کو جوائن کرو مجھے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کون ہے جن کو آج ملک کی ترقی ملک آگے بڑھتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا اور اس کے لئے وہ آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں بڑی آج خیبر پختونخواہ میں گیاروان سال ہے ان کی حکومت کو کیا کر لیے خیبر پختونخواہ میں پاکستان کا چار سال میں جو بیڑا غرق کیا ہے وہ خیبر پختونخواہ میں گیارہ سال ہو گئے ہیں ایک سڑک آپ کو نظر نہیں آئے گی ایک کام آپ کو نظر نہیں آئے گا یقین مانے ابھی میں گئی ہوئی تھی خیبر پختونخواہ یہ جو دو چھٹیاں تھی تو میں حیران رہ گئی جہاں پنجاب ختم ہوتا ہے اور خیبر پختونخواہ شروع ہوتا ہے وہاں پر ترقی ختم ہوتی ہے اور تنزلی شروع ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے خیبر پختونخواہ میرا صوبہ ہے میرا ملک ہے اس کے عوام بھی پاکستان کے عوام میں ترقی ان کا بھی حق ہے اچھی زندگی ان کا بھی حق ہے لیکن نا اہلی آپ دیکھیں صرف سیاسی نارے بازی صرف وطمیزی وطیزیبی نا اہلی نالائکی اور اپنی فرائز سے بطور سیاسی جماعت اپنے فرائز سے مجرمانہ غفلت اس کے علاوہ اور ہے کیا ان کے پاس اور اگر ایک حکومت آ گئی ہے جو ملک کو بھران سے نکال رہی ہے اکانومی کو سٹیبلائیز کر رہی ہے عوام کی تکالیف دور کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے تو میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی یہ حکومت پانچ سال پورے کرے گی اور اگر اس نے کسی نے اس کو ڈی سٹیبلائیز کرنے کی کوشش کی کسی نے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی کسی نے پولٹیکل انسٹیبلیٹی لانے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپتا جائے گا دوزار سترہ میں بھی یہ فیصلے ہوئے تھے ترقی کرتا ہوا ملک ایک تینیمہ جیسے بدنام زمانہ فیصلے کی وجہ سے ملک ڈی سٹیبلائیز ہو گیا اور آج تک تو سنبھلنے میں نہیں آ رہا تو خدا رہا اس ملک پہ رحم کریں اس قوم پہ رحم کریں اور میں عوام کو بھی کہوں گی کہ اس طرح کا جو بھی فیصلہ آتا ہے ہمیں اس کو دھیان سے دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں آپ کو ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہوتے آپ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے اگر آپ کا ضمیر بکا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پر ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے یہاں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے اور جہاں آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں جو کہیں لنکٹ ہوتا ہے تو آئین اور قانون کا قتل ہوتا ہے اور یہ ملکی حالت ہوتی ہے جو ہے آپ ذمہ دار ہیں ملکی اس حالت کے تو میں عوام سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اپنے دوست اور اپنے دشمن کو پہچانے بہت ہو گیا 76 سال ہو گئے ہم انی چیزوں میں الجھے ہوئے اب یہ مزید نابرداشت ہوگا اور نا کرنا چاہیے ایک جماعت جس کا کام فتنہ پھیلانا ہے انتشار پھیلانا ہے لڑائی جھگڑا کرنا ہے گالی گلوچ کرنا ہے پتہ نہیں وہ کدھر سے لانچ ہوئے میں کدھر سے ان کو پیسہ آتا ہے آپ دیکھیں کبھی ملک کے لیے بات نہیں کریں گے کریں گے تو گالی گلوچ کریں گے بتمیزی کریں گے چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو